ترین خبر کے ساتھ کراچی میں پروسٹار ائر وہیکل کی پرواز سیول ایوییشن ذرائع کے مطابق پی آئی اے کے تیارے سے سو فٹ بلند ائر وہیکل اڑتا پایا گیا واقعہ کراچی کے شمال میں چار آشاریہ سات ٹانٹیکل میل کے فاصلے پر پیش آیا پی آئی اے سکھا جانے والی پرواز سے سو فٹ بلندی پر اڑتا دیکھا گیا تیارے کے پائلٹ سے ائر وہیکل کی نشاندہی کے بعد تیارے کا راستہ تبدیل کیا واقعے کے وقت تیارہ تین تالیس سو فٹ بلندی پر تھا پائلٹ کے مطابق ایریل وہیکل کا رنگ گہرے بھورے رنگ کا تھا اپڈیٹ کر رہے آپ کو اسام خبر کے حوالے سے آپ کو بتاتے جنے کہ کراچی میں پروسٹار ائر وہیکل کی پرواز سیول ایویشن ذرائع کے مطابق پی آئی اے کے تیارے سے سو فٹ بلند ائر وہیکل اڑتا پایا گیا یہ واقعہ کراچی کے شمال میں چار اہشاریا سات نوٹیکل میل کے فاصلے پر پیش آئے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نیو نیوز کے نمائندے راجہ کامران سے کامران بتائیے گا اس حوالے سے سیول ایویشن ذرائع مزید کیا بتا رہے ہیں دیکھیں کراچی سے سکھر جانے والی پرواز جو ہے وہ تقریباً ساڑھے پانچ بجے کراچی کے ائرپورٹ سے روانہ ہوئی تھی جیسے یہ پرواز اپنی تیارہ اپنی ٹیک آف کے چند منٹ بعد جو ہے تقریباً چار ہزار تین ہزار چار سا فٹ کے بلندی پر پہنچا تو اس کو ایک پرسرار جو چیز تھی اپنے اوپر اڑتی ہوئی نظر آئی جس کو تیارے کے پائلٹ نے ریپورٹ کیا کہ اس کو گہرے بھورے رنگ کا یا سیاہ رنگ کا ایک اڑتا ہوا سپیس شپ نمہ کوئی چیز نظر آئی ہے جس کو وہ انون ایریل ویکل گردانتے ہوئے اس نے جو کنٹرول ٹاور ہے اس کو ریپورٹ کیا کنٹرول ٹاور کو ریپورٹ کرنے کے بعد جو ہے تیارہ اپنی فلائنگ پارک کو تبدیل کرتے ہوئے اپنے تیارے کو اس انون ایریل ویکل سے پرے ہٹاتے ہوئے جو ہے وہ چلا گیا ہے جو تیارے کا پائلٹ اس کو کہنا ہے کہ وہ تیارے تقریباً سو سے پانچ سو فٹ کی بلندی پر وہ شہ پرواز کر رہی تھی اس حوالے سے جو ہے سیبل ایوییشن نے اپنی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اس نے زلحی زدامیہ سے کہا ہے کہ وہ اس بات کا نوٹس لے کہ یہ کیا چیز ہے ممکنہ طور پر ہم نے جب اس معاملے کو تحقیق کرنے کی کوشش کی تو اس میں مختلف پہلوت نکل کر سامنے آ رہے ہیں ممکنہ طور پر یہ جو موسمی پیشگوئی کرنے والا جو ائر بلون ہے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ شام کو پانچ بجے جو ہے ہماری جو سفارکو ہے جو ہمارا محکمہ موسمیات ہے وہ ائرپورٹ کے قریب موجود اپنی رسدگاہ سے جو ہے یہ بلون چھوڑتا ہے اور یہ فضاء میں تقریباً دس میل بلندی تک جاتا ہے اور جو ہوا کی ڈائریکشن ہوتی ہے یہ اسی ڈائریکشن پر اڑتا ہے تو یہ جس وقت واقعہ پیش آیا ہے یہ دونوں اسے میچ کر رہے ہیں مگر ابھی تک اس بارے میں کہتوی طور پر نہیں کہا جا سکتا آیا کہ یہ ممکنہ جو ہے ائر بلون ہے کیونکہ ائر بلون ہے یا نہیں ہے کیونکہ جو پائلٹس ہیں ان کو فضاء میں جو ہے تربیت دی جاتی ہے موسمیات کی کیا اور ان کو پائلٹ کی جانب سے نشاندہی کی گئی تھی بہت شکریہ راجہ کامران اپڈیٹ کر رہے تھے پاک فوز کا رائل اف کنٹرول پر گول